اگر ہندوستان کو دارالسلام مانا جائے تو بینک کی سودی رقم کیسے جائز ٹھہرے گی جبکہ یہ سوال ساکت ہے اور سائل نے اس میں سود کی بینہ جائز ہونے کی دارالحرب ہونے نہ ہونے پر رکھی ہے معاملہ یہ نہیں ہے سائل یہ تصور کرتا ہے کہ دارالسلام میں ہر بھی کاثر موجود نہیں ہو سکتے اور جو دارالسلام میں ہوگا وہ غیر حربی ہوگا اور غیر حربی سے سود کا معاملہ جائز نہیں ہے یہ مبنہ غلط ہے بادشاہوں کے دور میں ہندوستان دارالسلام تھا اور حضرت ملہ جیبن رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر احمدی میں جہاں پر یہ بتایا ہے ہدایہ کے حوالے سے کہ حربی کا محل مسلمان کے لیے جس طریقے سے ملے اگرچہ اقود فاسدہ کے ذریعے سے وہ اس کے لیے خالص مباح ہے جبکہ اس مال کے حاصل کرنے میں غدر اور بدعہدی کا ارتکاب نہ ہو غدر اور بدعہدی یہ کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے اور کافر حربی سے جو مال خالص اس کی رضا سے یا کسی طرح سے جو مال مسلمان کو حاصل ہو اگرچہ اقود فاسدہ کے ذریعے سے حاصل ہو تو وہ مال جائز ہے اور اس سلسلے میں قطب فقہ میں ایک روایت فقہہ درج کرتے ہیں اور تفسیر احمدی اور احکام القرآن وہینا میں ملاجیبن رحمت اللہ اور حضرت جساس راضی رضی اللہ احکام القرآن میں وہ روایت سورہ روم کے تحت ذکر کی ہے کہ جب سلطنہ روم کو ایک بردبہ شکست ہو گئی اور اس دمانے میں دو حکومتیں تھیں سپر پاور ایک روم اور ایک ایران ایرانیوں نے جب رومیوں کو شکست دے دی تو حضرت اور حضور کو خبر ہوئی حضور سے انہوں نے ارض کی فرمایا کہ ہاں زد فالخطر جو تم نے شک رکھی ہے اس میں رقم بڑھا ہو اور یہ ایک اللہ والے کی زبان سے نکل ہوئی بات تھی اور حضور نے اس پر توسیق کر دی اور یہ فرمایا کہ رقم بڑھاؤ تو یہ صورت حربی کے ساتھ تمار کی ہوئی اور صدر اسلام میں حضور سرور عالم صلی اللہ وآل وآل میں حضرت وقر کو اس کی عجازت دی اور رومیوں کو غلبہ ہوا اس سے فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ حربی کے ساتھ اقود فاسدہ کے ذریعے حربی سے جو رقم حاصل ہو وہ خالص مباہ ہے یہ رقم کی حد تک ہے عقد فاسد وہ کسی کیلئے جائز نہیں ہے اور عقد فاسد کا ارتکاب کرنا یہ جائز نہیں ہے اس سے قدر اگر اس میں مسلمان کو کوئی رقم حربی سے حاصل ہو سکتی ہے تو اس کے لئے خالص مباہ ہے اور یہ حکم دار اسلام میں ہو یا دار الحد میں ہو جہاں جس حربی سے ایسا معاملہ ہو وہ رقم اس کے لئے خالص مباہ ہے اور ربا کعبہ تب یہ نہیں ہے کہ کافر اگر دار اسلام میں ہے تو اس کے ساتھ ربا جائز نہیں ہے اغد ربا جائز نہیں ہے اور اگر وہ دار حرب میں ہے تو اغد ربا جائز ہے ربا مطلقا حرام ہے اور ربا کی شرط یہ ہے کہ ربا کے لئے مالے معصوم ہونا شرط ہے اور مالے معصوم کا تحقق مسلم مسلم مسلمان اور مسلمان کے ساتھ جو عقد ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے یا مسلمان عظمی کافر کہ شریعت اسلام نے جس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے جو جزیہ دیتا ہے اور شریعت اسلام اس جزیہ کے بدلے میں اس کی جان و مال کی حبارت کرتی ہے حکومت اسلام وہ ذمہ کافر ہے جب جانبین میں دونوں طرف بارے معصوم ہو اب اس میں شرعت کے ساتھ اگر کوئی ذاتی لی جائے تو یہ سود ہے اور اگر ایک طرف مال معصوم نہیں ہے جیسے حربی کہ جو نامستامن ہے نہ حکومت اسلامی نے اس کو امان دی نہ حکومت اسلامی کو جزیہ دیتا ہے وہ کافر حربی ہے اگرچہ دارو اسلام میں ہو اور اس کے ساتھ یہ عقود جو ہے جو رقم ملے گی وہ اس کے لیے خالص ہوا ہوگی آلہ حضرت عظیم وبرکت فاضل بریلوی عبداللہ عطبال صاحب نے جد الممتار کے حاشیہ پر یہی تحقیق فرمائی ہے اور قدر فقہ کا یہی ریشوڑ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور رسالہ بینک جو قاضی عبداللہیم ہمارے مویان قاضی عبداللہیم صاحب ہمارے ناوی رسالہ کے صدر مستی ہیں ان کا یہ رسالہ شک چکا ہے اس کو آپ لوگ دیکھیں یہاں سے ظاہر ہوا کہ شائل نے سوال کا جو ممنہ ٹھائر آیا ہے وہ فاسد ہے اور جو فاسد پر جو بینہ ہے